کہتی ہے زمین کرب و بلا جبرن مصر بلند علی کا علم ہوا فوجِ خدا پسائے عبرے کرم ہوا چرخِ زبر جدی پہ تسلیم ہم ہوا پنجے پہ سات بار تصدق حشم ہوا دیکھا نہ تھا علم جو کبھی اس نمود کا دونوں طرف کی فوج میں غلطا درود کا دونوں طرف کی فوج میں غلطا درود کا وہ شان اس علم کی وعباس کا جلان نخلِ زمردی کے تلے تھا علی کا لار پنجے پہ جان دیتی تھی پر یوں کا تھا یہار غلطا کی دوشِ ہور پہ بکھرے ہوئے ہیں بار ہر لہر آبدار تھی کوسر کی موچ سے اور طوبہ بھی دب گیا تھا پھرے رے کی آوچ سے قربان احتشاؤں میں علمداری نام بھر رخ پر جلالت شہ مردان تھی سر بسر چہرہ تو آفتاب چہرہ تو آفتاب سہر شیر کی نظر اور قبضے میں تیغ بر پزرا دوش پر سپر چھایا تھا خوف لشکرِ ابنِ زیاد پر غلطاو چڑھے ہیں شیرِ الٰہی غلطا چڑھے ہیں شیرِ الٰہی کے ہاتھ پر وہ عوج وہ جلال وَيَغْبَال وہ حشم وہ نور وہ شکو وہ توقیر وہ کرم پنجے کی وہ چمت وہ سرف راز یہ علام گرتی تھی بھرق حوج مخالف پہ دم بدم کیا رفتے نشانِ سعادت نشان تھی سائے میں جس نشان کے توبہ کی شان سائے میں جس نشان کے توبہ کی شان تھی افواج حسینی کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرتِ انیس کہ کیا فوج تھی حسین کی اس فوج کے نسار ایک ایک آب روح عرب فخرِ روزگار جرار جرار و دین پناہ و نمودار و نامدار جرار و نمودار لڑکوں میں سب زرنگ کوئی کوئی گلہ زار فوجیں کوئی سمائیں تھی ان کی نگاہ میں وہ سب پلے تھے پیشہ شیر اللہ وہ سب پلے تھے پیشہ شیر وہ اشتیا جنگ میں لڑنے کے ولولے بیتاب تھے کہ دیکھئے تلوار کب چلے چہرے وہ آپ صاحب سے وہ چان سے گلے سب فاطمہ کی بیٹیوں کے گھت کے سب فاطمہ کے بیٹیوں کے گھت کے پلے ایک ایک رسول حق کی لہت کا چاراغ تھا جس پر علی نے کی تھی ریاضت وہ باغ تھا جس پر علی نے کی تھی ریاضت امام حسین کے بھانجے مرنے کے لئے تیاری کے لئے بات چیت کر رہے ہیں آپس میں کہتے تھے مسکرہ کہ زینب کے دون اولاد کھلتے ہیں خود دلوروں کے جوہر دمیں جدال ہر وقت چاہیے مدد شیر زلجلال نعرے ابھی کریں تو ہلیں ارسہ اقتال نعرے ابھی کریں تو ہلیں ارسہ اقتال اتری ہے تیغ جن کے لئے وہ دلے رہیں سب ہم کو جانتے ہیں کہ شیروں کے شیر سب ہم کو جانتے ہیں کہ شیروں کے شیر ہیں اور یہ چاہے چاہے جو کرتے تھے باہم وہ گولازار شبیر دیکھتے تھے کنکھیوں سے بار بار پاس آکے عرض کرتے تھے اب باس نام دھار سنتے ہیں آپ کہتے ہیں جو کچھ یہ جانی سار جرت ٹپٹ رہی ہے ہر ایک کے کلام سے یہ نیمچے رکے گے بھلا فوجے شام فوجے شام سے عبال شہ سے کہتے تھے بپھلے ہوئے ہیں شیر تیر اس طرف سے آئے ہیں اب کس لیے ہے دیر دو دن کی بھوک پیاس میں ہیں زندگی سے سیر مولا غلام سے نہیں رکنے کے یہ گلیر پاس عدب سے غیس کو تالے ہوئے ہیں یہ شیر خدا کی گول کے پالے ہوئے ہیں یہ شیر خدا کی گول پالے ہوئے ہیں یہ ہر وار مجلد جانتے ہیں کہ پہلے حملے میں انسار اور اہباب امام حسین تقریبا تچاس ادرات شہید ہوئے اب چند نفر باقی بچے ہیں جس میں بہت قریب کے دوست بیٹے بھانجے اور بھتیر باقی ہیں اور آپس میں اسرار ہو رہا ہے کہ رن کے لیے پہلے کون جائے حضرت جناب قاسم اور جناب حضرت علی اکبر میں بات چیت ہو رہی اور بات اکبر کی اجازت کی حضرت عباس کے کانوں میں پہنچ حضرت حضرت عباس کا تذکرہ ہے بس گر پڑا قدم پہ پر وہ با وفا جھک کر کہا حسین نے بھائی یہ کیا کیا قاسم کا ذکر کرتے تھے ہم شکل مصطفیٰ باتیں تو ان سے تھی تمہیں کیوں غیضہ گیا حسین فرما رہے ہیں کہ ہم تم تو ساتھ گلشن ہستی سے جائیں گے اچھا ہماری لاش اکبر اٹھا کہتی ہے زمین قرب و بلا کہتی ہے زمین قرب و بلا اٹھا ہماری حسین فرما رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ اٹھئے کہ اٹھئے قدم سے آپ کی الفت کے مہن نسار غصے میں بھول جاتے ہیں بھائیہ ہمارا پیار آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ نامدار بے ازن جنگ سر نہ اٹھائے گا خواب ایسا نہ ہو خجل ہوں رسالت مہاب سے اور پہلے مروں گا اکبر آلی جناب سے پہلے مروں گا اکبر آلی جناب سے فرما رہے ہیں مام السین سجدہ علی کی روح کا اکبر کو روکیے دیکل قسم شبیح پیمبر کو روکیے نور نگاہ بانو بیپ پر کو روکیے اے آفتاب دین مہ انبر کو روکیے اے آفتاب دین مہ انبر کو روکیے اور پہلے رضا ملے تو بہت نیک نام ہوں آقا یہ شاہ زادہ ہے میں تو غلام ہوں آقا یہ شاہ زادہ ہے اب شہ نے کہا کہ سر تو قدم سے اٹھائیے لیجے رضا حرب ناس بہار فرقت میں ہم جیئے کہ مریں خیر جائے اپنی سکینہ جان سے جا کر ملائیے نوہے کو پیٹتے ہوئے زوجہ کو پیٹتے ہوئے سر دیکھ لیجئے بچوں کو اور ایک نظر دیکھ لیجئے اور عباس شہ کے گرد پھر اٹھ سات بار بھائی کو گھر میں لے چلے جب شاہ زی وقار بولا یہ پیر شاتر فوج شتم شہاب وہ ازن جنگ پا چکے عباس نامدار خود دیکھ کر یہ حال ترا ہوں میں راز سے ملنے گئے ہیں خیمے نامو سے شاہ سے ملنے گئے ہیں خیمے نامو سے شاہ سے اب اتتہار سے بڑھتا آگے کہ نکلاو وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے ہم مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے جرت نے بڑھ کے بوسے تیغ دو دم لیے نسرت نے چوم ہاتھ زفر نے قدم لیے خرشید کا جلال گاہوں سے گر گیا اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا باہ باہ سر کے بھما بن اب آگے میزان جنگ میں پہنچیں پہنچیں جو دشت کے کیم اڑاتے ہوئے فرس بس گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی بس دیکھیں سفین چمی جو چپو راسو پیشو بس نارا کیا نہر پہ جانے کی ہے حوص روکے گا جو وہ ماؤت کے پنجے میں آئے گا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اب کی شیر ترائی ہٹ جاؤ اب تو شیر ترائی میں جائے گا کہتی ہے زمین کرب بلا کہتی ہے زمین کرب بلا یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے آئے یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے نیزے اٹھا کے شیر کے موپر شریر آئے یہ بھی چھپٹ کے مسلے یہ بھی چھپٹ کے مسلے شہد ناگیر آئے گیتی ہلی غدب جناب امیر آئے ہوڑا ہوڑا پڑوں سواروں کے توڑ کے لکی صفوں پہ سیر بھی کار ٹھپٹی کو چھوڑ چھوڑ کے توڑا یہ مرچہ کیسا کھلٹی ادھر پھرے تلوار خون میں آ پسینے میں تر پھرے یوں خاک پر گرا کے لئینوں کے سر پھرے آنکھیں آنکھیں بھی سور سور تھی چہرہ بھی لال تھا تھی قیر کی نگاہ غضب کا جلال تھا تھی قیر کی نگاہ غضب کا جلال تھا اب جلال عباس آدھا کی افواز سے سوال کر رستے کھلے ہوئے ہیں کہاں ہے وہ بندوبست کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست کیا ہو گئے ترائی کے کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست کیوں سر بلند کون ہے اس وقت کون پرست کیوں سر بلند کون ہے اس وقت کون پرست اور فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہے دیکھو کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہیں اب بینیاء مسائب آ رہے ہیں لبتش ندیم سے ہیں اور ہے فراد پاس چاہیں بھی چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر چاہیں پیاس پر زہر ہے بغیر شہے آسمان اساس مرتے ہیں آبرو پہ جوانان حق شناس آقا کی تشنگی پہ چگر چاک چاک ہے لے بن ان کے آبے خضر بھی ہووے تو خاک فرما کہ یہ سمن کو ڈالا فراوت میں گویا پھر اتر گئے آبے حیاء میں الدریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں تسمہ قکر کے مشک بھری ایک بات میں سیراب جب تلق شہر بہر و بر نہ ہو منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی میں تر منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی میں تر نہ ہو پانی کو بچانی کی جو کوشش ہیں اس کو انیس نے نظم کیا سینہ سپر تھا مشک پہ روکے ہوئے تھا سینہ سپر تھا مشک پہ روکے ہوئے تھا لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا خیال روکے کہتا تھا کہ پھر خش خسال فرزند کو سمح لیے یا شیر ذل جل جا پہنچوں مشک لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تبا اور یہ کہتے تھے کہ ٹور پڑا لشکر شریف بس چور ہو گیا پسر شاہ کے لگی آ کر لگا میان دو عبرو جو ایک تیر اور تیور آ گیا علی بھلی کا مہ منیر اور چھوٹی جو باغ پاؤں فرس کے بھی رک گئے اور پھیلا کے ہاں مشک سکینہ پہ جھوک گئے السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین ولعن اللہ امتا قتلت که ولعن اللہ امتا ظلمت که ولعن اللہ امتا سمع بظالک ورضیت به السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ